اسرائیل اور انڈیا دونوں میں بے پناہ مماشلت ہے کہ فلسطین کے عوام سے بھی ستر سال ہو گئے ظلم و ستم ہو رہا ہے ماں و بہنوں بذرگوں نوجوانوں کو ان ستر سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور جانبی سپیکر تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ سن اٹھالی سے لے کے آج تک ساٹھ سے ستر لاکھ فلسطینی ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا اور آج نہ جانے دنیا کے کون کون سے وہ کونے میں خیمہ زن ہیں کن کن ممالک میں وہ پناہ گزی ہیں اور ان کی دوسری اور تھرڈ جنریشن آج اس مصیبت اور بدترین ظلم کا شکار ہے اور اس حالیہ جاریت کے نتیجے میں جنابی سپیکر فلسطین میں درجنوں بچوں کے علاوہ خواتین کے ساتھ سینکڑ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور اسرائیل کے بمباروں نے غازہ میں اندہ دھن وہاں پر گولہ باری کیا راکٹ برسائے ہیں کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی صفاقی نہیں دیکھی کہ آپ گھنی آبادی میں اندہ دھن آپ آسمان سے گولے برسائیں اور معصوم جانوں کو شہید کریں بے گناہ لوگوں کو شہید کریں نہتے لوگوں کو شہید کریں جناب سپیکر یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو پلسطین کے عوام انیس سو اٹالیس سے آج تک برداشت کرتے چلے آئے ہیں آسلو کے سمجھوئیتے کو انہوں نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھیک دیا گو کہ نویل پریس پرائز ملے مرہوم یاسر عرفات کو اور منہم بیگن کو لیکن ایک آزاد خود مختار فلسطین کا قیام آج تک نہ ہو سکا اور پھر کشمیر کی طرح سلامتی کانسل میں فلسطین کی جو قراردادیں ہیں ان کو پایا حکارت سے تکرا دیا گیا اور وہاں پر بدترین قسم کی سفاقی اس وقت زوروں پر ہے عالم اسلام کے اندر ہر آنکھ اشکبار ہے ہر دل غمغین ہے نہ صرف یہ نہیں بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی وہاں کے عوام نے اسرائیل اس سفاقی کی پرزور مضمت کی ہے خدا نہ خواستہ ایسی ایک ہلکی چی حرکت کوئی اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی کیا عالمی ادارے خاموش رہتے نہیں ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا ہر قسم کی ان کے پر پابندیاں لگا دی جاتی لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے عالمی میڈیا آج خاموش ہے آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایٹ بھی طاقت ہیں but that is all for for the purpose of deterrence صرف ڈیفنس کے حوالے سے کبھی پاکستان نے اس قوت کو کبھی شائبہ تک نہیں دیا کہ اس میں ہم کبھی خدا نخواستہ اگریشن کر سکتے ہیں پاکستان مارز وجود میں آیا مگر پاکستان بننے سے پہلے جناب سپیکر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی کے براڈ پیرامیٹرز حضرت قائد عاظم کے فرمودات کی روشنی میں تیہ ہو گئے تھے جانس پیکر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں بلکہ میں بابانگے دہول یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا امتحان پاکستان کا ہے اور اسلامی دنیاں کا ہے اور اسلامی ممالک کی قیادت کا ہے اور اس امتحان کا تقاضہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی قیادت اپنے عوام کی منگوں کی ترجمانی کریں اس بے بسی پر علماء اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے یام سپیکر بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات اگر زعیفی کی سزا پرمنٹ پنشمنٹ ہے کہ او آئی سی اور ریڈ کراس جیسے ریال عامر کہتے ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو امدادی سامان فل فور بجوانہ شروع کریں اور یقین کریں کہ اس میں پاکستان کے عوام برپور اپنا حصہ ڈالیں گے اس دس سالہ بچی نے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لئے کچھ کروں مگر میں کیا کر سکتی ہوں میں تو صرف دس سال کے ایک بچی ہوں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور جو بھی مجھ سے ہو میں وہ کرنا چاہتی ہوں مگر ہمارا قصور کیا ہے کیا کیا ہم صرف مسلمان گھرانوں میں پائدہ ہوئے ہیں جہاں بھائی سپیکر اگر آج اس بچی کے سوال کا جواب اسلامی ممالک نے امہ نے نہ دیا تو روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ اہد کریں جناب سپیکر کہ ہم اپنے مظلوم بچوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے ان کے ان کو اغیار کے سہارے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو بے آسرہ نہیں چھوڑیں گے ان کو اسرائیلی فوج کے ظلم ستم سے بچانے کے لیے حت المقدور کوشش کریں گے اور اس کے لیے کوئی بھی ہم دقیقہ فروغیات نہیں کریں گے جناب سپیکر کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ مایوسی اسلامی معاشروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور شاید حضرت علامہ اکبال نے اسی موقع کے لیے یہ اشار کہے تھے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ mons ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے پھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحار پھوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستحار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں پاکستان جنرل شاہ مدری صاحب شکریہ جناب سپیکر